بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں جناب آج کی ویڈیو کا آگاز میں وہی سے کر رہی ہوں جہاں پر میں نے اپنا لاسٹ ویڈیو گھتم کیا تھا تو جی یہاں پر میں نے آپ کو دکھا ہے تو لاسٹ ویڈیو میں چیز کیک کیسے بناتے ہیں تو اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور یہاں پر چیز کیک کو میں نے فریزر سے نکال لیا تھا جو ریپ میں نے لگایا تھا اس کو میں اتار لوں گی اور باستی ہمارا مزیدہ سچیز کیک سامنے ہے آپ کے اور پھر سے میں نے بٹر نائف کے ساتھ اس کے ایجز کلین کر لیا تھے برابر کر لیا تھے اور جی یہاں پر میں نے جو چوکلیٹ گناچ ریڈی کر کے رکھا تھا اس کو میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کے سائیڈوں پر بھی میں اس کو پھلا دوں گی تھوڑا تھوڑا جو ہے تاکہ اس کی ایک پیاری سی لک کریٹ ہو جائے اور یہ ہمارا چیز کیک دیکھنے میں بھی مزے کا لگے اور کھانے میں بھی مزے کا لگے اور اس کے اوپر پر میں نے رکھ دیئے تھے دو اوریوز اور جی یہ مزے دار کیک ہو گیا میرا ریڈی اور آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے کامن باکس میں تو ابھی ہم چائے پیئیں گے گرین ٹی پیئیں گے اور ساتھ چیز کیک کھائیں گے گرین ٹی میں نے پہلے ہی اس بند سے بنوالی تھی انہیں کو میں نے بولا تھا کہ آپ یہ بنا دیں تو انہوں نے گرین ٹی بنا لی تھی اور رکھ لی تھی تو ابھی ہم بیٹھیں گے ساتھ ٹی وی شی بھی دیکھیں گے کوئی ڈراما شرامہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر بیٹھ کے ہم ساتھ کیک کھائیں گے اور ساتھ گرین ٹی پیئیں گے انجوائی کریں گے اور جی آج میں یہاں پر ناشتہ بنا رہی ہوں اپنی ایک سبسکرائبر کی فرمایش پر انہوں نے مجھ سے بولا تھا کہ یہ لیکوڈ ڈو پلاتھا جو ہوتا ہے وہ بنا دیں اس کی ریسپی شیئر کریں تو ان کی فرمایش پر میں یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے لے لیا تھا تھری فورت کپ پلین فلار اور ساتھ میں میں نے لی تھی آنین ٹوماتو اور تھوڑی میرے پاس بڑی ہوئی تھی بیل پیپرز تو انہیں بھی میں نے کٹ لیا تھا اور پھر جو سپائسز ہوتے ہیں چیلی پاورڈر اور سالٹو ٹیسٹ کیومن پاورڈر اور ساتھ میں ڈال دیا تھا میں نے کرینڈر پاورڈر اور اسے پھر دو انڈے ڈال کے میں نے مکس کر لیا تھا اور پھر یہاں پر میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ایڈ کروں گی اور اس کو مکس کر لوں گی ایک ساتھ سارا پانی نہیں ڈالنا کیونکہ لیکوٹ میں بہت زیادہ رنی نہیں رکھنی نہ بہت زیادہ رنی ہوگی اور نہ ہی بہت تھک ہوگی تو بس تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں پانی ایڈ کرتی جاؤں گی اور اسے پھر اس طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر میں نے گرین چلیز ایڈ پر ڈالی تھی کیونکہ میں نے مکسر اپنے بیٹے کے لیے بھی تھوڑا سا نکال کے سیپرٹ رکھا تھا تو اس لئے میں نے پھر ایڈ پر گرین چلیز ڈالی تھی اور پھر اس کو میں نے کور کر کے رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے کم سے کم تو جی اس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ اور دس منٹ کے بعد ملتے ہیں اور یہاں جی دس منٹ ہو چکے ہیں اور بیٹر ہمارا یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پر مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالنا چاہیے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی اور بھی ڈالوں گی لیکن یہاں پر سب سے پہلے میں نے رکھ دیا تھا پین گرم کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے اس کو گریس کر لیا تھا اور پھر جب تک پین گرم ہوتا ہے ہوتا ہے میں اس میں تھوڑا سا پانی تقریباً دو سے تین سپون میں نے دال لے تھے پانی کی اور اس کو پھر مکس کر لینا ہے اور یہاں پر پین ہمارا گ�م ہو چکا تھا اور میں نے اس سپون کے ساتھ دو سپون ڈالے تھے اور اس کو بیٹر کو پھلا لینا ہے اور پھر اس کو پکنے دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب تک یہ پورا ڈرائی نہ ہو جائے اور جب یہ اوپر سے بھی کوئی کھونے لگے ڈرائی ہونے لگے تو اس کو پھر میں نے بریش کی مدد سے اس کے اوپر آئل لگا دیا تھا اور پھر اس کو فلپ کر دینا ہے اور سپیچلا کی مدد سے اس کو فلپ کر دینا ہے اور پھر اس کو میں نے سپیچلا کی ساتھ تھوڑا تھوڑا اوپر سے پریس کر کے اس کو کوک کر لینا ہے اور مزیدار سا ہمارا جو لیکوڈ ڈو پراتھا ویجیٹیبل پراتھا مزیدار سا ریڈی ہو گیا اور پھر اس طرح میں نے باقی سارے بھی ریڈی کر لیے تھے اور اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور میرے چینل پر اگر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز این فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں موسیقی 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 نیجی ہو گیا ہمارا مزددار سا ناشتہ ریڈی آپ اسے کیچپ کے ساتھ پی لے سکتے ہیں اور چیلی ساس کے ساتھ دل لے سکتے ہیں اور ہم نے ناشتے میں لیے تھا تو چائے تو ناشتے میں بہت ضروری ہوتی ہے اس کے بغیر تو دن نہیں شروع ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ چائے نہیں پی تو باقی کام ہو ہی نہیں سکتا دن کا آرگاز چائے سے ضروری ہوتا ہے تو بس نیا thankfully پھر چائے لی تھی ساتھ تو ناشتہ وغیرہ کھال دیا تھا ہم نے اور جی اب دونے تھے برتن برتن وغیرہ میں نے دو لی اور اس کے بعد پھر میں نے کچن کی کلینی وغیرہ کر دی تھی اور اس کے بعد جی پھر میں نے لینا تھا شاور بھی اور شاور وغیرہ لیکن میں فریش ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی کام ختم نہیں ہوئے تھے گھر کے کیونکہ میرے کپڑے پڑے ہوئے تھے کافی سارے ہسپن کے سمیٹنے والے ان کا ڈراغ ارگنائز کرنے والا ہوا تھا تو میں نے سوچھا کہ ہی لگے ہاتھ آجوز کو بھی سیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں یہاں پر میں ہسپن کی ٹریک سوٹ اور ٹی شٹ وغیرہ میں فولڈ کر کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا اور بیٹے کا بھی ڈراغ ارگنائز کر لیا تھا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میری سیمپل سی گریلو روٹین اور اگر آپ کو میری یہ روٹین پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنے اور میری چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ موسیقی